اداب منصف ٹی وی کے پروگرام نیوز بیٹس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مونی سنور آپ کو بتا دیں گی درشک کے لیے خوش خبری ہے آپ کا پسندیدہ چینل منصف ٹی وی اب حیتوے اور ڈین پر اپلبد ہے اور یہ بلکل مفت ہے دلی، ممبئی، ہیدراباد، بھپال، بینگلور، کلکاتا، لکھنو اور کرناٹک کے درشک بس نیچے دیئے گئے نمبر پر سبسکرائب کریں آئیے نظر ڈالتے ہیں ہرلائنز پر سرکاری بنگلہ کھالی کرنے کے نوٹس پر راہل نے لوگ سبا سچی والی کو لکھا پتر بولے میں آدیش کا پالن کروں گا پینکارڈ اور آدھار کو لنک کرنے کی آخری تاریخ 30 جون تک بڑھائی گئی کیندریہ وطمت ترالے کے راجس ویبھاگ دوار آدیش کیا گیا جاری امیش پال اچھیکانڈ معاملے میں آتیق احمد کو کورٹ نے سنائی عمر قید کی سزا بھائی اشرف کو کیا بری اور دلی ہائی کورٹ نے جامعہ انسا معاملے میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو پلٹا شرجیل امام سفورہ زرگر سمیتنا اور لوگوں کو بنایا گیا آروپی ایو بلٹن کی شبات کرتے ہیں کچھ اہم اور بڑی خبروں سے کانگریس کے پور ودھیاکش راحل گاندھی نے بارہ تنگلہ کلے نشطط اپنے سرکاری بھنگلی کو خالی کرنے پر سہمتی جتائی ہے 27 مارچ کو لوگصبہ ہاؤزنگ کمیٹی نے راحل گاندھی کو نوٹی جاری کر 22 اپریل تک بھنگلہ خالی کرنے کا نردیش دیا تھا اب راحل گاندھی نے اپنا جواب لوگصبہ سچی والے کو بھیج دیا ہے انہوں نے اپنے پتر میں لکھا ہے کہ اس گھر سے ان کی کئی یادیں جوڑی ہوئی ہیں لیکن وہ اس آدیش کا پالن کریں گے پتر میں راحل گاندھی نے یہ لیکھ کیا ہے کہ ان کے پاس چار بار لوگصبہ سدستے کے روپ میں یہاں بطائے سمیت کی یادیں ہیں اور بنگلہ خالی کرنے کے لیے چل رہے نوٹس کا پالن کرنے کے لیے وہ مجبور ہیں اور الہباد پریاغ راج کی امپی امیل ایک کوٹ نے امیش پال اپرہن معاملے میں فیصلہ سنا دیا ہے مافیا سے نیتا بنے اتیک احمد کو کوٹ نے امریکیت کی سزا سنائی ہیں جبکہ ان پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے کوٹ نے معاملے میں اتیک احمد دنیش پاسی اور خان سولتن حنیف کو دوشی قرار دیا ہے وہیں اتیک احمد کے بھائی اشرف سمیت انیس سبی سات آروپیوں کو بری کر دیا ہے اتیک اور اشرف کی پیشی سے پہلے عدالت اور جیل سے بھار سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے تھے دونوں بھائیوں کو سموار کو دو الگ الگ جیلوں سے پریاغ راج لائے گیا تھا جامیہ ہنسہ معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے دلی ہائی کوٹ نے گیارہ میں سے نو آروپیوں کو دوشی ٹھہرایا ہے دلی ہائی کوٹ نے سبھی گیارہ آروپیوں کو بری کرنے کے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو آنشک روپ سے پلٹ دیا ہے شرجیل امام آصف تنہا سفورہ جرگر اور چھے انیے پردنگا اور قیر کانونی جمع ہونے سے سمبندی تنہے پرافدھانوں کے تحت آروپ لگایا گیا ہے بتا دیں کہ پچھلے ہفتے ہی دلی پولیس نے دلی اچھ نیائے لے کے سمکش دعویٰ کیا تھا اور کرداتاؤں کو ادھک سمیہ دینے کے لیے کیندر نے ستھائی کھاتا سنکھیا پین کو آدھار کارڈ سے جوڑنے کی سمیہ سیما کو بڑھا کر تیس جون یعنی تین مہینے اور آگے کر دیا ہے اس سے پہلے ویتمنترالے کے راجس ویبھاگ نے ایک ادھی سوچنا جاری کی تھی جس میں لوگوں کو اپنے آدھار کارڈ کو اپنے پین سے جوڑنے کی اوشکتہ تھی تیس مارچ تک آن لائن جمع کرنے کے لیے ایک ہزار روپے کا شلک دیا گیا تھا ایسا نہیں کرنے پر یو جنا نشکریہ ہو جائے گی اب اس عفدی کو تیس جون تک بڑھا دیا گیا ہے اور کتھت طور پر کان پر ہنسہ میں فنڈنگ کے دوشی مختار بابا کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں بابا بریانی کے مالک مختار بابا کے سویٹ ہاؤز کوخادی ویبھاگ کے ٹیم نے پہلے ہی سیل کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی زلہ پرشاسن کے ٹیم نے شترو سمپتی ادھینیم کے تحت بیلڈنگ کو بھی سیل کر دیا ہے وہیں مختار بابا کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ شترو سمپتی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آئی کوٹ کا اسٹے کا آدیش ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ زلہ پرشاسن کے ادھیکاری منمانی کر رہے ہیں بتا دیں کہ بابا سویٹ ہاؤز کے بعد بیکن گنج میں چاند لسی وارسی لسی کو سیز کرنے کی پرکریا بھی شروع ہو گئی ہے یہ جو چار کمبرشیل دو بچ گئے ہیں اس کے بعد وہ پتہ نہیں تھا کہ بابا برنیانی پرہن بھلا بابا ہوں کے تو قرآہدار ہیں جو وہی جو آدیش ہے چاری دو دیش کا اس کا تکلائیں سیگو بھی کرنا ہوگا اسی کرمی کی سکر تکلائیں اب کوئی داروں موڑا چلے گی وہاں چاہت یہ کیا دو دکانے ہیں وہاں دیکھا جائے گا پرکریاں میں یہی پرکریاں رہے ہیں کیوں کہ یہاں پرکریاں رہے ہیں اور جلا مہاراج گنج کے پرباری منتری آیوش ویبھاک سوطنتر پربار دیاشنکر مشر دیالو نے آج جنپت کا دورہ کرویبھن کارکرموں میں حصہ لیا پرباری منتری سب سے پہلے وکاس بھون میں آیو جیت انویسٹر سمیٹ میں آئے اور پرستاو اور اس سے جڑے ویپاریوں کے ساتھ بیٹھک کر کلکار کھانے اور ادیوگ لگانے کے لیے ویپاریوں کو پروساہت کیا اس کے بعد پرباری منتری دیاشنکر مشر دیالو کالیکٹریٹ سبھاگار میں زلا یوجنا سمیٹی کی بیٹھک میں شامل ہوئے اتر پردیش کے سب سے مکہ منتری یوگی آدھی تنار جی کی یہ دوسری پاری ہے لگاتار ایک ریکارڈ اتر پردیش کی اتحاس میں قائم ہوا کہ کوئی کسی مکہ منتری نے لگاتار چھے ورس سفلتا پوروک پورے کیے ایک تو پانچ ورس کی سرکاریں لوگوں کی پوری ہوئی تھی لیکن کوئی مکہ منتری لگاتار چھے ورسوں تک ایک ساتھ کام کرے ایسا موقع اتر پردیش کی جنتہ نے کہلے کبھی نہیں دیا تھا سیوہ اس سرکار کی تو ایک بہت بڑی پلبدی ہے اس سرکار کی سوشاشن کی بات کیا نساسن کی بات کیا اپراد مکت کے پردیش کی بات کیا گنڈا مکت اپراد مکت گنڈا رات کے خلاف لگاتارہ بھیان چلا کے اتر پردیش کو پورے دیش میں جو نگاراتمک چھوی اتر پردیش کی ہوا کرتی تھی آج ایک پچھڑا پردیش نہ جانے کتنے بشیوں میں اتر پردیش کی گنتیر ہندوستان کے کسی بشے میں نہیں تھی لیکن آج ایک اتر پردیش ہے سروتم پردیش بننے کی طرف اگرسر ہے اور یہ مان کے چلیے کہ یہ جو چار برس پورے ہوں گے تو اتر پردیش ہندوستان کی کروت کا انجن رہے گا اور نہ جانے کتنے بشیوں پر جیسے اتر پردکتہ کے معاملے میں آج ہم آلو چینی گنہ اور بہت سارے ایسے بشے ہیں اس دیش میں موبائل کا حب سمارٹ فون کے اتر پادن کا ساٹھ پردشت فون باندہ میں ڈیپٹی سی ایم پریجیش پاٹھک کے آنے پر کانگریسیو نے کالے فیتے باندھ کر پردشن کیا شہر کے اشوک لاٹ چوراہے پر بیٹھ کر پردشن کر رہے سبھی کانگریسیو کو پولیس نے حراست میں لے لیا اس کے علاوہ تمام کانگریس نیتاؤ کو ہاؤز اریسٹ کیا گیا ہے بتا دیں کہ راحل گاندھی کے ساتھ ہوئے ماملے کو لے کر کانگریس کاری کرتا پردشن کر رہے تھے آج ہماری پارٹی نے راشتی اسطر پر ایسے چلنا ہے لیکن جلہ کانگریس کمیٹی نے نیڑنا لیا تھا کہ بارہ بجے اشوک لاٹ میں ہم مون دھرنا دیں گے اور کارن اس کا تھا کہ جو لوگ لوگتند کی حتیہ ہو رہی ہے ہمارے نیتا راحل گاندھی جی کو آسام ویدھانک روپ سے لوگ سوا سے بہار کیا گیا آج ان کو ہر خالی کرنے کا ایک آسام ویدھانک دہلہ لیا گیا لوگتند کی حتیہ کر رہے ہیں دوسروں کو بولنے سے روکا جا رہا ہے اس کے خلاب ہم نے جو ہے دھرنا رکھا لیکن صبح آٹھ بجے شہر کوتوال صاحب سیو صاحب اور چھت چھت کے جو ہمارے چوکین چارٹ ہیں یہ مجھے ہاؤس ارسٹ کیے ہوئے ہیں ہم سب کانگریس چین ایک ساتھ یہاں پاری کھٹے ہوئے نرداریت کارٹیم کے لیے جیسے چلے وہ ایسے پھر روک لیا گیا تو اب مجبورا ہم لوگ ساڑک میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور اسٹی ایف لکھنو اور ایس او جی شہجاپل پولیس ٹیم نے نیپال سے سینٹرو کار میں خوفیہ طریقے سے چھپا کر لائی جارہی ستائیس کلو چرس پانچ کلو پانسو گرام افیم کو برامت کیا ہے اس معاملے میں پولیس نے دو آر اوپی ستیش کمار گپتا جنپد گونڈا نیوازی اور ویویک شریفاستو جنپد بہرائیچ نیوازی کو گرفتار کیا ہے دو آر اوپریشن میں ایک سوچنا کے آدھار پر دو آر اوپریشن کو گرفتار کیا گیا ان کے کبجے سے 22 کلو چرس اور 5 کلو پانسو گرام افیم برامت ہوئی جس کی انترہ سی باجار میں قیمت قریب 27 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے ان دونوں آر اوپریشن کو ایک سینٹرو کار سے گرفتار کیا گیا ہے اس سینٹرو کار میں انہوں نے پیٹرول کی ٹنکی کے پاس ایک ان کیوٹی بنا رکھی تھی جس کی اوپننگ گاڑی میں پیچھے کی سیٹ کے پاس تھی کسی کے اندر سے ایک باج کے اندر رکھا ہوا یہ سامان برامت ہوا ہے انہوں نے پوستاش بتایا کہ سامان نیپال کے سرافت وراشرف سے لائے تھی انہوں نے سینٹرو کار میں کیوٹی بنائی تھی انہوں نے گرفتار کر کے جیل بھجا جا رہا ہے پوستاش کی جا بریلی پولیس نے نسی ای آرٹی کی اوی دروپ سے کتابیں چھاپنے والے گروہ کا بھنڈا فوڑ کیا ہے پولیس نے اس ماملے میں پرنٹنگ پریس کو سیل کرنے کے ساتھ ہی سنچالک کو گرفتار کیا ہے جبکہ مالک کی تلاش میں پولیس کی ٹیمیں میرٹ میں دبش دے رہی ہیں پولیس نے پرنٹنگ پریس سے ہزاروں کتابیں برامت کی ہے رہے جائے تھا اس گھٹنا میں تھانا بھوژی پورا کی پولیس کے دوارہ جو ہے گھٹنا میں اب تک چھانوین کرنے کے اپران کئی لوگ کے نام پرکاس میں آئے ہیں اور ان میں سے میرٹ نواسی ایک نفیس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس کے دورہ بھی گھٹنا میں مہاراج گن سلے میں منگل بار کو سنولی بار بھارت اور نیپال کے عدی کاری کی سنی اکت بیٹھک آیو جیت کی گئی اس بیٹھک میں سیما پر ہو رہی تس کری عوید گتی ویڈیو میں لپت لوگوں کی گھسپیٹ سہیت سیما ورطی چیتر میں اپراد پر نکیل کسنے کے لیے رڑنی تھی بنائی گئی دونہ 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 سکیوریٹی پرسنل سب لوگ کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں بارڈر سنبھنید سب ہی ایشوز پر چرچہ ہوئی ہے اس میں بارڈر پر جو سپرگلنگ کے ایشوز ہیں یا ہم لوگ کے ہاں انٹیگریٹر چیک پوست بن رہا ہے اس میں کس طریقے سے کو آپ کریں گے اس کو لے کے چرچہ ہوئی ہے انڈیا نیپال کا بارڈر کا نیمید بیٹھا ہے جیم صاحب نے بیٹھ کا ایجنگ کیا ایجنگ جو بیسکلی دونوں دو ایجنڈا ایجنڈا نیپال اور انڈیا کا بارڈر روما جو جس طرح کا سلیچ بیوست تک بنانے کے لیے جو دونوں دیش میل کر کام کر رہا اس کو بہو سٹین کریں گے انڈیا ریپال کے بیج میں جو کنٹرل کرنے کے دی اور سماغل کنٹرل کرنے اسی من ٹرافک کنٹرل کرنے کے دونوں دیش کو خلص ادھیکار یور کو بیج میں چھل پھلیا ہوا اس کو مل خود کنانے کے لیے دیش جن کیا ہوں دوسرا میجر اینڈا کی نیپال اور انڈیا کے سائد میں جو آئی سی بی بن رہا ہے آئی سی ٹی آئی سی پی کا ریلیٹیٹ سم ایشو اور کنسٹرکشن میں سواج کرنے کے دونوں دیش کا دکھ اور آگرہ واسیوں کے لیے خوش کبری ہے زلے کے لوگوں کو بھی دلی کے لیے وندے بھارت ایکسپریس ٹرین میں سفر کا موقع مل سکتا ہے دیش کی سب سے تیز چلنے والی ٹرین وندے بھارت کا آگرہ بھارت ایکسپریس کا ٹرائل رن کیا گیا ہے یہ ٹرین آگرہ کیانگ سے نزام مدین اور نزام مدین سے آگرہ آئی ہے اور بہت سکسیسفول ٹرائل رہا ہے اور کیونکہ آگرہ سے ڈیلی کا یہ سکسیسپیڈ روٹ ہے اس روٹ پہ ٹرائل کر 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 ٹرین کی فیزیبیلیٹی چیک کر روٹ ابھی ہمارے پاس ٹرین کے چلنے کی آدھکاری سوچنا نہیں ہے پر جیسے دیش میں سب جگہوں پہ وندے بھارت چلائی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگرہ کے لیے بھندے بھارت آئے اس لیے ہم ٹرائل کر 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 روٹ ویریف کر کر دیں ٹرائل میں ہم کیونکہ بھندے بھارت فاسٹس ٹرین ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے تو ہم چیک کرتے ہے کہ اس پوچ کے لیے سٹیڈیم روڈ پر کی گاڑی میں زوردار ٹکر مار دی گاڑی کے رفتار اتنی زیادہ تیز بتائی جا رہی ہے کہ گھٹنا میں اپن نگر آیوکت آشوگ گوتم سہایک ابھیانتہ دانش نکوی ڈرائیور مہتاب علی اور ہوم گارڈ گھائل ہو گئے جنہیں چکہ سالے میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہیں ٹکر مارنے والے گاڑی چالک موقع پر گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے مرادباد کے پاک بڑا تھانہ چھتر میں آج ایسی ایم سنجیو بیلوال نے اوچک نیرکشن کے دوران پاک بڑا میستیت ہسپیٹل جو کی عوید روپ سے سنچالیت تھا اس کو سیل کیا ہے موقع پر کوئی بھی چکت سک نہ ملنے اور عوید طریقے سے آپریشن تھییٹر سہیت عوید اسپتال سنچالت کرنے پر ایسی ایم او نے اسپتال کے خلاف سیلنگ کی کار وائی کی ہے سکت ہی ایسی ایسی ہی ایسی دیو ہی دوران دو مریج ہی ہی جن کا سی جن سیکشن ہوا ہے اور ایک کا نام سنیتا ہے اور دوسری کا نام چمال ہے دونوں پہ ہی بیلیوی ہوئی ہے بڑے آپریشن کے دوارا کوئی بھی لے کیا ٹیٹمنٹ فائل اسپتال میں اپلق نہیں ملی کیس چکستک کے دوارہ آپریشن کیا لیا کس انیستیش کی دوارہ انیستیش دیا گیا تین سٹاپ ہمیں جو ملے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سمپورنہ نگر تھانا چھتر سہکار چینی میل میں اگیات کارنوس کے چلتے آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھارن کر لیا وہیں آگ لگنے کی خبر سنتے ہی وہاں ہر کم مج گیا آنن فانن میں موقع پر بھاری بھیر جمع ہو گئی اور آگ بجانے کا پریاز کیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے فائر برگیڈ کو آگ لگنے کی سوچنا دی جس کے بعد موقع پر پہنچی فائر برگیڈ کی ٹیم نے آگ پر کابو پالیا وہیں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہونا بتایا جا رہا ہے اوزلا بجنور میں ان دنوں الگ الگ تھانہ چھتروں میں گلدار نے آتنک برپا رکھا ہے ایک اور جہاں حادرپور گاؤں میں دو بار کسانوں نے گلدار کو پکڑ کر ون ویبا کے سپر کر دیا تو وہیں آج نصیری گاؤں میں بھی کھیت میں کام کرنے گئے یووک پر گلدار نے حملہ بول دیا حملے میں یووک معمولی روپ سے گھائل ہو گیا ہے بعد میں گلدار کے حملے کی سوچنا پر گرامڑی کھٹا ہو گئے اور ون ویبا کی سوچنا پر گھنٹو بیٹنے کے باد بھی ون ویبا کی ٹیم نے موقع پر جانا گوار نہیں سمجھا گلدار تو ہمارے ہاں جی دس پندر دن سے لگ بگ دکھا جا رہا ہے کئی بار تالی بھٹے ہوئی بھی ہمارے چاچہ سواندر سنگھ بڑے چاچہ سنگھ گورف سنگھ ہمارے دو گلدار دیکھ ہمارے پاس میں آباد پاس میں بچھے ہی لگی بیلڈنگ بھاگ یہاں گھومتے رہتے ہیں کئی بار دکھائی دیا کل ہمارے سنگھ یہاں لگا یہ پاس پاس بھاگ در دو گلدار تب اندر نکل گئے کل ہم نے بن بفاق میں جو ہے ڈیف کو ایک لیٹر دیا ہے آس بھجنور گتھانا نورپور چھتر میں نرمار دین چینی میل میں پینل کے نیچے دبنے سے مزدور کی موت ہو گئی پریجنوں نے کرمچاریوں کے خلاف تحریر دی ہے سوچنا پر پہنچے اسپی گرامیڑ رام ارج اور چھتر دکاری سنیتا دہیہ نے گٹنا اسطل کا جائز لیا فلال پولیس نے شاو کو قبضے ملے کر پوست ہیں اس سیوہ کو پرابط کرنے کے لیے ٹول فری نمبر 1962 1962 ڈائل کرنا ہوگا جسے پشو چکست سے پشو پالک کی بات کرائی جائے گی پشو کی بیماری کی گمبھیرت کے انصار ٹیلی میڈیسن یا موبائل سرویس اپل کرائی جائے اور اتر پردیش کے جنپد دیسی شراب کی دکان کھل رہی ہے اس جگہ کے پاس میں ایک مندر اور مسجد بھیج تیت ہے جس ماملے کو لے کر محلی اور آخر میں نظر ڈالیں گے ہرلائنس پر سرکاری بنگلہ تھاری کرنے کے جونٹس پر راہل نے لوگ سبح سچی والے کو لکھا پتر بولے میں آدیش کا پیالن کروں گا پین کارڈ اور آدھار کو لنگ کرنے کی آخری تاریخ تیس جون تک بڑھائے گئی کیندری ویت مطرہ لے راجس وی بھاگ دوارہ آدیش کیا گیا جاری محلی پال اپرن مامل میں آتی احمد کو کورٹ نے سنائی عمر قید کی سزا بھائی شرف کو کیا گیا بری اور دلی ہائی کوٹ نے جامعہ انسا معاملے میں ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو پلٹا شرجیل امام سپورہ جرگر سمیت نو لوگوں کو بنایا گیا آروپ